start with the name of Allah who is the most merciful and most magnificent اسلام علیکم students آج کا ہمارا چپٹر نمبر 4 ہے motion and force ہم بڑھیں گے اس سے پہلے ہم نے discuss کی تھی motion under gravity اور acceleration due to gravity جو چپٹر نمبر 3 میں تھی آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں چپٹر نمبر 4 motion and force what is a motion ہم بہت مرتبہ آپ کو بتا چکے ہیں کہ motion کس کو ہم کہتے ہیں when a body does change its position with its respect to surrendering is called motion so now we discuss about the force what is a force to pull our push is called force simply definition is that to pull our push is called force یعنی کسی بھی چیز کو کسی بھی باڈی کو ہم پل کریں یا پش کریں تو اس کو ہم force کہتے ہیں یعنی کسی بھی باڈی کو ہم ڈھکیلتے ہیں یا اپنی طرف کھوزتے ہیں تو وہ چیزیں کیا ہوتی ہے pull and push ہو جاتی ہے اوکے so force کی definition simply ہو گئی to pull our push so ہمارا جو topic ہے main topic ہے وہ ہے laws of motion اب laws of motion کون سے ہیں تین قسم کے laws of motion ہیں first love motion check love motion and third love motion کس کے motion یعنی کس کے یہ laws ہیں کس نے دیئے ہیں newton نے دیئے ہیں 1687 میں 1687 میں newton نے تین لاز دیئے تھے تو اب ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہاں پہ کہ لاز جو ہیں یہ created نہیں ہے discover ضرور ہے یعنی یہ جو تین لاز ہیں یہ newton نے discover کیا ہوا ہے created کوئی اور ہے created نہیں کیا نا کیونکہ جو ہر چیز ہے اس universe میں کس کے آدم ہیں god کے آدم ہیں اللہ کے آدم ہیں وہ سارے چیزیں وہ ہی کرتا رہتا ہیں یعنی creator وہ ہے discover کون ہے newton discover ہے creator اللہ پہا ہے تو newton نے تین لاز دیئے تھے first love motion کون سا ہے آئیے start کرتے ہیں newton first love motion every object remains addressed are in state of uniform motion unless acted on by unbalanced force اس کا مطلب کیا ہے students everybody جو بھی باڈی ہو پوری اس میں یعنی جو بھی باڈی ہو وہ remains at rest رہتی ہے یا state of uniform motion ہو رہتی ہے for example کے طور پر ایک ہمارے پاس table ہے table کے اوپر copy پڑی ہوئی ہے تو وہ copy کونسی position میں students rest والی position میں کیوں کیونکہ اس کی اپنی جو وہ position ہے وہ change نہیں کر رہا اب rest میں تو وہ rest میں ہی رہی گی یا uniform motion میں تو وہ uniform motion میں ہی رہی گی نیوٹن کا فصلہ کونسا ہے کہ کوئی بھی body آپ کی جو بھی ہے وہ اگر rest میں ہے تو وہ rest میں ہی رہی گی یا uniform motion میں ہے تو وہ uniform motion میں ہی رہے گی کیونکہ جب تک جب تک اس کے اوپر کوئی اور unbalanced force نہ لگے تو اس کو ہم کہتے ہیں newton first law motion یہ ہماری pen ہے جو یہاں پہ پڑی ہے rest میں ہے تو یہ rest میں ہی رہے گی اب میں نے اس کو unbalanced force لگا دیا تو یہ اب ہلے رہی ہے ٹھیک ہے نا تو اسی جیس سے uniform motion کیا ہوتا ہے آپ نے پڑا ہے پہلے ہی جو سراسری motion میں ہو جس طرح سے اگر uniform velocity ہی بول دیں کہ کوئی body ہے جو car وغیر ہے جو uniform acceleration میں ہی جا رہی ہے تو اب یہ کوئی motion ہے uniform motion ہے تو اس کے اوپر بھی جب تک کوئی unbalance یعنی جب تک ہم break نہیں لگائیں گے force نہیں لگائیں گے تب تک وہ uniform velocity میں ہی جائے گی سوال یہ بتا ہوتا ہے کہ اگر ایک بال ہے جو ہم نے زمین پہ اسے گھما دیا ہے uniform velocity میں ہی گھما دیا ہم نے بول دیا تو یہ سوال آجاتا ہے کہ بال اس کے اوپر کوئی force نہیں لگاتے پھر بھی وہ رکھ جاتا ہے اس کے لیے بھی ایک force use ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے force of friction جو بال اور زمین ان کے نیچے اس کے بیچ میں ایک force لگتا ہے تو اسی وجہ سے وہ بال رک جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ example ہے ہمارے یا کوئی بک ہے table پہ پڑھائیں تو وہ وہاں پہ رہے گا یونیفارم ملاشتی ہے یا کوئی باڈی ہے جس کی یونیفارم موشن ہے تو وہ یونیفارم موشن میں ہی رہے گی جب تک اس کے اوپر کوئی انبیلنس فورس ایکٹ نہ ہو مل نہ کرے یا اس کے اوپر کوئی فورس نہ لگے تب تک وہ اپنی پوزیشن بھی یہ نیوٹن کا فس لاف موشن کا اب فس لاف موشن کو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ نیوٹن فس لاف موشن is also لاف انرشا انرشا کیا چیز ہوتی ایک انرشا یعنی کسی چیز کو یعنی اب دیکھیں انرشا جو ہوتی ہمارے پاس فار ایکزمپل کے طور پر ہم بس میں کھڑے ہوئے ہیں بس پہ اب جس طرح سے بس جیسے چلے گی یعنی بس جو پہلے ہم سٹینڈنگ میں ہے بس جیسے چلے گی تو ہمیں پیچھے کی طرف سے جرک محسوس ہوگا یعنی جھٹکا لگے گا تو یہ کیا ہے اس چیز کو ہم اچھلتا کہتے ہیں آئیے انرشا کی بات انرشا دا پراپورٹی آف باڈی تو ریزسٹ اچینج ان اسٹیٹ آف ریسٹ آر یونی فارم موشن یہ بھی اسی طریقے سے سیم یہ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو بھی باڈی ہماری سٹیٹ آف ریسٹ میں ہو یا یونی فارم موشن میں ہو اس کو چینج کرتی ہے یعنی انرشا ہم اس کو کہتے ہیں کہ کسی بھی باڈی میں جو ریسٹ ہوتی ہے یا یونی فارم موشن ہے اس میں چینج آ جائے تو ہم کیا کہتے ہیں انرشا سیم طریقے سے نیوٹن فارس لاؤ موشن میں یعنی کوئی باڈی ریسٹ ہے تو ریسٹ میں پڑی رہے گی یعنی انرشا وہی ہے کہ کوئی باڈی جو سٹیٹ آف ریسٹ میں ہے یا یونی فارم موشن میں ہے تو وہ اسی طریقے میں رہے گی جب تک اس پہ اوپر کوئی فورس نہ لگے تو دا پراپرٹی آف باڈی تو ریسٹ اچین ان اسٹیٹ آف ریسٹ آر یونی فارم موشن یعنی اب اس کا اگزمپل ہم دوسرا بھی لے سکتے ہیں کس طرح سے دیکھیں اگر ہمارے پاس ایک کپ ہے ایک ہمارے پاس اس طرح یہ ایک کپ ہے اور اس کے اوپر ہم نے ایک کارڈ بورڈ رکھا ہوا ہے کیا رکھا ہوا ہے کارڈ بورڈ یعنی ایک تکتہ پڑا اس کے اوپر اور اسی تکتے کے اوپر ہم نے ایک کوائن رکھ دی ہے کیا رکھ دی ہے کوائن یہ کارڈ بورڈ ہے یعنی ایک کارڈ ہے نیچے یہاں پہ کوئی بھی کپ وغیرہ ہے یا کوئی بھی اور چیز گلاس وغیرہ بول دیں تو اس کے اوپر کیا ہے ایک کوائن پڑی ہوئی ہے اب دیکھیں انرشا ہم کس کو کہتے ہیں یہاں پہ ریسٹ میں پڑی ہوئی ہے اب اس کارڈ کو ہم نے کیا کیا اس طرح سے فنگر کے اوپر یعنی فورس لگا دی تو کیا ہوگا یہ کارڈ جو آگے چلا جائے یہ کوائن ریسٹ میں تو ریسٹ میں پڑی رہے گی تو یہ کیا کرے گی اب اس کپ کے اندر ڈپ ہو جائے یعنی جب ہم نے اس کو اسے فنگر سے جو ہے ٹچ کیا تو یہ نکل جائے گا کارڈ آگے اور اس کے اوپر جو کوائن پڑی ہوگی وہ ڈپ ہم آتے ہیں سیکنڈ آف موشن پہ سیکنڈ آف موشن کون سا ہے سیکنڈ آف موشن دا ایکس آف 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 آب 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 یعنی نیچے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں میتھمیٹیکل طور بھی اور ہم یہاں پہ جو ہیں ہمار پروپورشنل دی ماس اب ایکسیلیشن آپ کو پتا ہے کہ کیا ہوتی ہے ریٹ آف چینج آف ویلہسٹی آپ پڑھ کے آئیں اچھا فورس ٹوپولار دی پوش اس طرح سے سیکنڈ لاؤ موشن میں ہم کیا کریں گے کہ جتنی فورس لگے گا کسی بھی ماس پہ اتنی ہی اس میں ایکسیلیشن آئے گی یعنی نیگٹن سیکنڈ لاؤ موشن ہمیں کیا بتاتا ہے ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جتنا بھی آپ کسی بھی ماس کے اوپر فورس اپلائے کریں گے اتنی ہی ایکسیلیشن اس میں پروڈیوس ہوگی یعنی فورس ڈائریکلی پروپورشنل ٹو دی ایکسیلیشن جتنا ماس زیادہ ایکسیلیشن اتنی کم جتنا فورس زیادہ ایکسیلیشن اتنی زیادہ تو دیکھیں اس میں دو ریلیشن ہیں ایک ہو گیا آپ کا فورس ڈائریکلی پروپورشنل ٹو دی ایکسیلیشن دوسرا ہو گیا ایکسیلیشن انورسلی یعنی الٹا تناسب ہو گیا اس کا انورسلی پروپورشنل ٹو دی ماس اس کا مطلب کیا ہوگا ایک ماس زیادہ ایکسیلیشن کم اور اگر ماس کم تو ایکسیلیشن زیادہ یعنی یہ الٹا پروس ہو گیا دو ماس ہم لیتے ہیں دو ماس ہم لیتے ہیں دیکھیں اب ہم نے یہ ہمارے پاس ایک ایم ون ہے اس کے اوپر ہم نے فورس اس میں پروڈیوز ہو جائے گی فار ایزمپل کے طور پہ ہم بولتے ہیں اس میں ایک میٹر ایک میٹر جو ہے اس نے ڈسٹنس تے کیا اور ایک میٹر پر سیکنڈ اسکویر اس میں ایکسیلیشن آئی اور یہ یہاں تک آ گیا ٹھیک ہے نا اب دوسرا ہے سیم فورس ہم یوز کریں گے فورس ہم نے سیم یوز کرنا ہے ٹھیک ہے نا سیم یوز کریں گے اور یہ ماس زیادہ بڑا ہے تو اس میں ایکسیلیشن کم پروڈیوز ہوگی ٹھیک ہے نا یعنی یہ ماس چھوٹا ہے اور یہ ماس بڑا ہے اس میں ہم نے فورس ہم نے اپلائی کیا تو اس میں ایکسیلیشن زیادہ آئی اس میں ہم نے سیم ہی فورس اپلائی کیا اس میں ایکسیلیشن کم آئی کیوں کیونکہ ہمارا جو ایکسیلیشن ہے وہ الٹا تناسب رکھتا ہے ماس سے یعنی ماس زیادہ ایکسیلیشن کم اور ماس جو ہے کم تو ایکسیلیشن زیادہ ٹھیک ہے نا تو دو ہمارے پاس ریلیشن بن جاتے ہیں ایک بن جاتا ہے a directly proportional to the f اور a inversely proportional to the m اچھا یہ بیچ میں جو سائن ہے یہ کس چیز کی ہے یہ جو سائن ہے یہ ہے proportional ڈی کی سائن کس چیز کی proportional ڈی کی اب جب اس سائن کو یعنی اس جی اس سیمبل کو ہم ختم کرتے ہیں تو یہاں بے دو چیزیں آتی ہیں کون سی چیز ایک چیز آتی ہے equality کی سیمبل آتی ہے اور دوسری constant آ جاتا ہے یہ ذہن میں رکھنے کی چیز جب بھی proportional ڈی کی یعنی پروپورشنل ہمیں یہ ایک relation بتاتی ہے کہ اس چیز میں کون سا relation ہے ٹھیک ہے تو جب ہم نے ایک relation ہم نے اب اس کو تو گنا دیکھیں اب ہم نے اس کو ختم کر دیا ایک equality کی سیمبل آگئی دوسرا constant آگیا k یہاں پہ ہم نے k لے لیا یعنی newton second law motion میں k آتا ہے اچھا اب ان دونوں کو ہم جو ہے combine کر رہے ہیں equation number one and two کو تو f upon کیا ہو جائے گا m equality کی سیمبل آگئی k کا value ہوتا student newton second law motion k کا value one ہوتا ہے to k is equal to mass multiplied by the acceleration اب force کا unit ہوتا ہے newton دیکھیں force کا unit کیسے ہوتا ہے newton mass and acceleration جو ہوتا ہے برابر mass کا unit کیا ہوتا k g mass کا unit کیا ہوتا k g mass کا unit ہوتا ہے k g k g ہو گیا ٹھیک ہے اب acceleration جو ہوتی ہے اس کا unit پڑھ کے آئیں آپ meter per second square یہ ہوتی ہے acceleration کا unit kg meter per second square تو ان دونوں کو command ہو گیا اب یہ جو ہے kg meter per second square یہ unit ہے کس کا یہ force کا unit ہے جو برابر ہوتا ہے 1 newton کے 1 newton یعنی یعنی force کا unit ہو گیا وہ کون سا ہو گیا وہ ہو گیا newton force کا unit کیا ہو گیا newton دیکھیں f is equal m a mass کا unit کیا kg x acceleration کا unit کیا m per second square kg m per second square یہ دونوں بنتے ہیں newton 1 newton ٹھیک نا تو force کا unit جو ہوتا ہے 1 newton 1 newton سے مراد 1 newton سے مراد یہ force ہم apply کریں اور acceleration ہے کسی بھی mass 1 kg ہونا چاہیئے 1 kg اس acceleration کتنی آنی سے 1 meter per second square that is called 1 newton ٹھیک نا تو یہ پورا ہوا second law of motion اب ہم پڑھتے ہیں newton third law of motion newton third law motion میں اس کے definition جو ہے to every action there is an opposite reaction یعنی ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے فار example کے طور پہ ہمارے پاس ایک ball ہے جس ball کو ہم کسی دیوار پہ لگاتے ہیں ہیں پھر وہ اتنی سپیڈ میں واپس آ جاتا ہے یعنی کیا ہوتا ہے action کیا ہم نے ایک چیز کو action کیا اور واپس میں ہمیں کیا ملتا ہے reaction ملتا ہے تو کیا ہوگا یعنی action کیا ہم نے always equal ہوا اور opposite میں ہمیں reaction میں وہ چیز ہر عمل کا رد عمل ہوا یعنی بال کو ہم نے اسے لگا دیا دیوار پہ پھر وہ واپس آ گیا دوسرا example یا ہم گن چلاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے جس طرح سے ہم گن چلاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اس میں جو bullet ہوتا ہے وہ bullet آگے چلا جاتا ہے اور گن جو ہوتی ہے وہ پیچھے ہمیں دکھا لگاتے دی یعنی جرک محسوس ہوتا ہے یعنی ایکشن ہوا اور ایکشن کے بعد کیا ہوا ری ایکشن ہمیں ملا تو یہ نیوٹن تھرڈ آف موشن تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ پورا ہوا فصل آف موشن سیکنڈ آف موشن تینک کیا